اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں یہ بہت افیکٹیف ہے اور اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں تو یہ جو ریسپی ہے یہ ہے ویٹ لوس کی ویڈین فیفٹین ڈیز آپ کا فائیو تو سیون کیجی ویٹ لوس ہوگا یہ شرطیاں میں آپ کو کہہ رہی کیونکہ میں یہ یوز کرتی رہی ہوں اور یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے گھر میں میری مدہر میری چھوٹی سسٹر میں ہم تینوں یوز کرتے ہیں تو آئیے میں اب آپ کو اس کا طریقہ بتاتی ہوں یہ آپ نے کس طرح سے بنانی ہے اس میں کیا کیا انگریڈینٹس یوز ہوئے ہیں اور کس طرح سے یہ آپ نے اس کو ریمیڈی کو بنانے اور کس طرح سے اس کو یوز کرنے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے یہ ویڈیو کس طرح سے آپ نے یہ بنانی ہے ریسپی تو سب سے پہلے آپ نے لینی ہے اجوائن پچاس گرام یا آپ کسی باول کی اندر نکال لیں پیالی کے اندر باول کی اندر یہ جوائن آپ دیکھنے اس طرح کی یہ جوائن ہے اور سیکنڈ نمبر پہ آپ لینے سوف یہ بھی آپ نے لینی ہے پچاس گرام سوف اجوائن سفیز زیرہ پچاس گرام اجوائن سوف سفیز زیرہ اور کلونجی جو ہے وہ آپ نے لینی ہے پچیس گرام یعنی کہ سوف اجوائن سفیز زیرہ پچاس 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 گرام آپ نے لینی ہے اور کلونجی آپ نے لینی ہے پچیس گرام سفیز زیرہ سفیز زیرہ چیزیں جو کہ آپ نے ویٹ لوس کے لیے یوز کرنی ہیں اور بہت افیکٹیو ہیں اور چلی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ ریسیپی تو باب آپ اس کو کرنے جو ہے جو ہے رکال والا Portugal بنانا ہوں اس جوائن اس جوائن یہ سوچ今天 میرے کر لیں یہ بھی میٹس ہوگی اب آپ لے لیں کلونجی کلونجی کو بھی ہم نے اسی طرح سے گرانٹ ہوگی تو یہ ہماری کلونجی بھی ہوگی ہے گرانٹ کلونجی کا جیسے کہ آپ کو پتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفاہ ہے تو یہ اس کے لئے بہت اچھی ہے ہمارے لیے ہر بیماری میں کے لیے اس میں شفاہ ہے اب آپ لے لیں سونف سونف کو بھی آپ نے اسی طرح سے گرانٹ کر لینا ہے تو یہ سونف بھی ہماری ہوگی اچھے سے گرانٹ آپ نے ان سب چیزے کو مکس کر لینا ہے اب اس کو آپ اچھے سے مکس کر لیں تو اب ہم پوچھتے ہیں ان سے اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے اس کا استعمال کس طرح سے آپ نے اس کو کس طرح سے کھانا ہے تو یہ اب ہمیں بتائیں گی کہ کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے ہاں جی بتائیں اس کو کس طرح سے یہ ہے کہ آپ نے صبح ناشتے سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے جو ہے یہ اتنا چمچ لینا ہے اور اس کو نیم گرم پانی سے آپ نے کھانا ہے اور تقریباً ایک گھنٹے کے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے اور سیم اسی طرح آپ نے رات کے کھانے سے پہلے کرنا ہے اس کو اتنا ہی چمچہ جتنا یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے اتنا چمچہ آپ نے لینا ہے اور نیم گرم پانی سے آپ نے اس کو کھانا ہے اور اس کے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد آپ نے جو ہے وہ کھانا کھانا ہے جو بھی کھانا ہے اور تھوڑی دیر اگر ہو سکے تو ٹوینٹی منٹر صاحب ووک بھی ساتھ میں کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو جو اس کے بیسٹ ریزلڈ ملیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا تقریباً 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 فائیو ٹو سیون کے جی جو ہے وہ ویٹ لوز ہوگا اس ریمیڈی سے یہ ہماری امی کی ریمیڈی ہے جو ہماری والدہ نے ہمیں بتائی ہے اور ہم نے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیڈ آئیکن پر کلک کر لیجئے تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن آجائے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا بہت زارہ خیار رکھیے گا اللہ حافظ